اوڈیسا کی بجلی اچانک سے بند ہو جاتی ہے کافی بڑا شہر ہے لگ بگ پندرہ لاکھ سے زیادہ اس کی آبادی ہے اس کی بجلی چلی جاتی ہے اچانک سے اچھا واقعے کے چند گھنٹے کے بعد پھر یہ جو اوڈیسا کی صدر ہے زیلنس کی یہ ٹی وی پہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اصل میں اوڈیسا کے پاور سیکٹر پر ڈرون حملے ہوئے ہیں جس وجہ سے بجلی چلی گئی ہے اور ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس نے کہا یہ کوئی عام ڈرون نہیں ہیں کامیکازی ڈرونز ہیں کامیکازی اصل میں کہتے ہیں سوسائٹ ڈرونز کو اور یہ نام اصل میں ان کو یوں پڑا کہ جاپان کی ملٹری جو ہے اس کا ایک سپیشل یونٹ ہوتا تھا وائلڈ وار کے اندر پہلے کی بات ہے ایک سپیشل یونٹ تھا اور وہ جو یونٹ تھا وہ ون وے مشنز کے لیے ٹرینڈ کیا جاتا تھا یعنی ایسے مشنز جہاں پہ واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بس جا کے انہوں نے اوبجیکٹیو اپنا حاصل کرنا ہے اور وہیں پہ ان کی بھی ڈیت ہو جانی ہے اس طرح کی یونٹس ہوتے تھے تو ان سولجرز کو کامیکازی کہا جاتا تھا اور یہ جو کامیکازی ڈرونز ہیں نا یہ بھی کچھ ایسے ہی کام کرتے ہیں یہ اپنے ٹارگٹ کو ٹریس کرتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اگر ٹارگٹ مڑ جاتا ہے تو یہ بھی مڑ جاتے ہیں دائیں مڑتے ہیں تو دائیں مڑ جاتے ہیں یہ ڈرونز بھی اور بائیں مڑتا ہے ٹارگٹ تو بائیں بلکل ایسے جیسے آپ یوں سمجھیں کہ کوئی پاگل کتہ کسی انسان کے پیچھے پڑ جاتا ہو نا تو جہاں انسان جاتا ہے وہ بھی اس کے پیچھے بلکل یہ اس طرح کے ڈرونز ہوتے ہیں انتہائی درجے کی ایکیوریسی ہوتی ہے ان کی بلکل کہتے ہیں پن پوائنٹ ایکیوریسی ان کی ہوتی ہے بس پیچھے پڑ گیا نا تو اس کا اگر نیچے سے کوئی ائر ڈیفنس سسٹم اس کو جب تک ہٹر نہیں کرتا تب تک تو انہوں نے بس پیچھے ہی پڑتا ہے اس کی اس قسم کے خوفناک ڈرونز ہیں اس کے بعد یہ ہوا سے فائر نہیں مارتے یہ مسئلہ ہے نا باقی ڈرونز کی طرح نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے نا کہ ڈرون اوپر اڑھا رہا ہے ہزاروں فٹ اوپر ہے نظر بھی نہیں آرہا اور وہاں سے اس نے کوئی میزائل مارزی آ لیکن یہ ایسے نہیں ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ تیزی کے ساتھ اوپر سے نیچے آتے ہیں اپنے ٹارگٹ کی طرف اور اس کو اوپر گر کے پھڑ جاتے ہیں دھماگے کے ساتھ یعنی خود بھی ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ کو بھی ڈسٹرائے کر دیتے ہیں تو یہ جو ڈرونز ہیں ایران بھی بنا رہا ہوتا ہے اس طرح اب ویسٹرن میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران بڑے تعداد میں ہر طرح کی ڈرونز دے رہا ہے روس کو یکرین کے خلاف یہ ویسٹرن میڈیا کا ایک الزام ہے ویسٹرن لیڈرز کا بلکہ میڈیا میں کیا کہوں ویسٹرن لیڈرز کہتے رہے ہیں کہ ہر طرح کی ایرانی ڈرونز جو ہیں وہ مل رہے ہیں ریشیانز کو اس وقت اس سے جنگ کے اندر بی بی سی جیسا کی ریپورٹ کر رہا ہے کہ یکرین وار یو ایس ایز ایران ناؤ ریشیاز ٹاپ ملٹری بیکر لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ روس نے بھی جدید ترین اپنے ہتھیار ایران کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دی ہیں پہلے ازرائیلی کہہ رہے تھے کہ پیسوں پہ ریشیانز ہیں یہ ہتھیار خرید رہے ہیں پیسوں پہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کر رہے ہیں ازرائیلی بھی کہہ رہے تھے کہ جب روس ٹیکنالوجی اپنی ٹرانسفر کرنا شروع کرے گا اپنے ویپونس ٹرانسفر شروع کر دے گا بارٹر سسٹم کچھ ہوگا کہ یہ ہتھیار لے لو یہ دے دو تو ازرائیلی کہہ رہے تھے یہ حوالی سب سے بڑا مسئلہ ہوگا لیکن اب ایسا ہو رہا ہے روس نے بھی اب اپنے جدید ہتھیار ایران کو دینا شروع کر دی ہیں اور ریشیانز اپنے سو تھرٹی فائیو جو جہاز ہیں وہ دے رہے ہیں ایران کو فائیٹر جیٹس فرم ریشیا چوبیس جہاز ریشیانز دے رہے ہیں ایران کو کہا جا رہا ہے کہ یہ چوبیس جو جہاز ایران کو مل رہے ہیں یہ ایران کے سترہ سو کامیگازی ڈرانس کی ایکسچینج کے طور پر مل رہے ہیں ان کو سترہ سو اس کے علاوہ روس اور ایران کے درمیان ڈیپ سٹرٹیجک ٹائز تب بھی نظر آئے جب ریشیا نے ویسٹ کو یہ دھمکی دی ہے ابھی ایک دو روز پہلے کہ ایران کے ساتھ جو آپ نے نیوکلیئر ڈیل کی تھی پھر توڑ دی تھی اب دوبارہ آپ جو ہے اس کو نہیں کر رہے تو اس کے کنسیکونسز خراب ہوں گے بڑا ویسٹر نیوز آؤٹلیٹ ہے فاکس نیوز انہوں نے ریپورٹ کیا ہے کہ ریشیانز لاب رو گلیمس ایر ریورسبل آمز ریس ویڈ ایران ایف نیوکلیئر ڈیل نوٹ ریج لاب رو گلیم ویسٹ فور فیلیور ٹو سیکیور نیوکلیئر ڈیل ویڈ ایران اب نیوکلیئر ڈیل تو امریکی خاک کریں گے امریکی الٹا ایران کے ساتھ انہوں نے جو ہے ان کی جو ڈرون سپلا ہے رشیہ دکھ انہی کو روکنے کے لیے ہاتھ پر مارنا امریکیوں نے شروع کر دی ہیں میں یہاں پر نیو یارک ٹائمز کو کوڈ کر دیتا ہوں یو ایس سکرمبلز تو سٹاپ ایران فرم پروائیڈنگ ڈرونز فور رشیہ تو ایران والی نیوکلیئر ڈیل تو فیلحال دور دور تک نظر نہیں آرہی کم سے کم تب تک نظر نہیں آرہی جب تک یوکرائن میں جنگ جاری ہے اچھا ویسے یہ جو روس کو ایرانی ڈرونز کی سپلا ہے روکنے کا امریکی منصوبہ سامنے آیا ہے اس کے لیے ازریلی کہہ رہے ہیں کہ امریکی ہم سے بات کر رہے ہیں کہ آپ اور ہم مل کے یہ شبکام کرتے ہیں تو کیا امریکی اور ازریلی دونوں مل کے کیا ایران کی ڈرونز فیسلیٹیز کو ٹارگٹ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں یہ ایک سوچنے کی بات ہے کیسے رکیں گے بھائی ان کی ڈرونز کی سپلا ہے ابھی ایک دو روز پہلے ہی ٹائمز آف ازریل نے خبر لگائی ہوئی ہے نیو یوک ٹائمز کی ہی اسٹوری کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ریپورٹ سیز بائیڈن ایڈیوینسٹریشن ورکنگ کلوزلی ویڈ ازریل آن میٹر بٹ بلوکنگ ریجیم فرام اکوائرنگ پارٹس پرووینٹر کی اصل میں ان کامیکازی ڈرونز نے روس کے لیے بڑا زبردست ریزرڈ پروڈیوز کیا ہوا ہے وہاں پہ اور امریکہ کو کافی انہوں نے تنگ کیا ہے ان کے ڈرونز نے ایرانی ڈرونز نے اسی لیے امریکہ ممکن ہے کہ اتنا بڑا عدس کی لے بھی لے یہ خارجل امکان نہیں ہے کہ یہ جو ان کی ڈرون فیسلیٹیز ہیں ایران کی اس کو نشانہ بنائے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حملہ کیے بینا امریکہ ایسے اسٹیپ اٹھائے کچھ جس سے ایران اور ان کے لیے مسئلے پیدا ہو مثال کے طور پر امریکی ایکسپورٹ کنٹرول اور سینکشنز کے ذریعے یہ اوبجیکٹیو حاصل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ڈریکٹ اگر حملہ کرتے ہیں تو اسرائیل کی سیکیورٹی پر بہت بڑا کوششن مارکا جاتا ہے بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہوگا امریکی کچھ نہ کچھ کریں گے کیونکہ وہ بڑا سیریسلی سوچ رہے ہیں یہ جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے ڈرونز کی اس کو روکنے کے لیے اس کے علاوہ بیسے ایران کی سپیس فورس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی روس بڑی ہیلپ کر رہا ہے ایران نے اور رشیہ نے ایک ڈیول سائن کی ہے اور روس جو ہے ایران کے سپیس انڈسٹری بڑھانے کے لیے کام کرنے جا رہا ہے ایران کا ایک بڑا نیوز آٹلیٹ ہے ایران انٹرنیشنل انہوں نے ریپورٹ کیا ہے کہ ایران رشیہ سائن ڈیولپ سپیس انڈسٹری تو کمپریہنسیو لیول کا تعبون نظر آ رہا ہے رشیانز اور ایرانیوں کے درمیان ہر لیول پر اور یکرین والی جو جنگ ہے رشیہ یکرین جنگ اس کے بعد تو روس اور ایران کے تعلقات نئی لیول پر پہنچ چکے ہیں اب میرے خیال سے کہ امریکیوں سے زیادہ اس پر پریشانی ہوگی ازرائیلیوں کو کیونکہ ازرائیلی پہلے بھی ان کا جو انٹیلیجنس ایجنسی کا چیف تھا اس نے بھی بات کی تھی کہ اگر رشیہ اس ٹیکنالوجی دیتے ہیں اور ویپنز دیتے ہیں اپنے ویپنز کے بدلے ویپنز دیتے ہیں تو یہاں پہ پھر ہمارے لیے مسئلہ ہوگا ابھی تک ان کی ریپورٹ یہ تھی پچھلے ایک دو مہینے پہلے کی ریپورٹ ان کی یہ تھی کہ جی یہ پیسے لے رہے ہیں ایرانی اور اسے پیسوں کے بدلے وہ وہاں پر ڈرونز دے رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو بہت بڑی چیز ہے نا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایرانی میزائل دیتے ہیں رشیانز کو بڑی تعداد میں اور اس کے بدلے میں وہ ان سے ہائپر سونک میسیلز لیتے ہیں رشیہ کے بعد بڑے شاندار قسم کے ہائپر سونک میسیلز ہیں لیکن ہائپر سونک میسیلز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہائی ویلی ٹارگیٹ پہ یوز ہوتے ہیں کیونکہ ایک تو مہنگے ہوتے ہیں اور بڑے سپیشل قسم کے میزائل ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہر جگہ پہ نہیں مارتے رشیانز دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ٹاپ کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں جہاں پر گلتی گنجائش نہیں ہوتی چوکنے کی گنجائش نہیں ہوتی یہ وہاں پر یوز ہوتے ہیں تو یہ زیادہ انٹرسٹڈ ایرانی اس میں ہے کہ ہمیں آئی پر سونک میسیلز مل جائے ہیں رشیانز کے تو اگر ان کو مل جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک بوسٹ ہوگا ایران کے لیے اور بہت بڑا کنسرن ہوگا ازرائیلیوں کے لیے لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایران اوفیشلی دنائے کر رہا ہے اب بھی کہ ہم ڈرونز نہیں دے رہے ہیں یہ جو ڈرونز جوز ہو رہے ہیں ہمارے یہ پہلے کے دیئے ہوئے ہیں ایرانی یہ کہہ رہے ہیں لیکن ویسٹ والے ان کلیمز کو رد کر رہے ہیں زیلنس کی بھی رد کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ابھی ملے ہیں ان کو ریشلیوں کو ڈرونز ابھی ملے ہیں یہ پہلے والے نہیں ہیں تو یہ ایک کے دونوں کے درمیان کنفلکٹ ہے ایرانی اس کو ڈنائے کر رہے ہیں اور ویسٹ والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایران جو غلط بیانی کر رہا ہے یہ نئے ڈرونز ہیں وہاں پہ